ان کے مسلمانوں پر ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے مولا ان کے گھر تباہ ہو گئے ان کی مسئلہ تباہ ہو گئے ننے ننے بچوں کے خود سے ہولی کھیلی جا رہی ہے جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی مولا مولا وہ گھر کے بیگر ہو گئے مولا وہ بیچھت ہو گئے مولا اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں انہوں نے ایکسن کریں گے سید عمین القادری کا بیان ہے فلسطین والے بچے جو ناشون بچے جو سہید ہو رہے ہیں ان پر ہی بہت ہی کا ازناک بیان ہے اب بیٹیو اللہ سے جب روح دیکھیں چلیے ویڈیو کو پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں فلسطین کارسہ ہونے کے لئے آیا ہے اللہ اکبر فلسطین کا کیا حال ہے ننے ننے بچوں کی شہادت معصوم بچوں کی شہادت ہسپیٹل کے اندر اتنی لاشے ہیں اتنی لاشے ہیں کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے کہ پتا نہیں کب بم برسے اور ہم مر جائے تو کم از کم ہمارے ہاتھ پر لکھے ہوئے نام سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو جائے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے مولا ان کے گھر تباہ ہو گئے ان کی مسئلتیں تباہ ہو گئے ننے ننے بچوں کے خود سے ہولی کھیلی جا رہی ہے جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی مولا مولا وہ گھر کے بیگر ہو گئے مولا وہ بیچھت ہو گئے مولا اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمو مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں جانے مراد کانے تمنہ کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسمے منور کی تابی شیم اللہ رے تیرے جسمے منور کی تابی شیم اے جانے جام اے جانے تجلہ کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف بے قس نواز گے سوو والا کہوں تجھے مجنم ہو اپنے عفو کا ساما کروں شہاب یعنی شفعی روز جزا کا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خواں کی خاموش چک ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج کی یہ خوبصورت سی محفل آپ لوگوں کی محبتیں علمائے کرام کی محبتیں کمیٹی کے حضرات کی محنتیں کاوشیں اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے آپ نے ماشاءاللہ شورہ اسلام سے علمائے کرام سے خطابات سنیں بالخصوص شائر اسلام جناب واحد انساری صاحب سے بھی ان کا کلام آپ نے سماعت کیا ہم لوگ ایک ہی محلق میں گلی کے اس کونے پہ میں گلی کے اس کونے پہ وہ رہتے ہیں اور یہ جناب برشاہ انجم جو ہے وہ ہمارا بچہ آج اس کی اس محفل میں شرکت اسی کی زد بنی کے فقیر شریک ہو گیا اور بہت دیر سے آپ اس رات بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر صرف کوئی خطاب نہیں کوئی بیان نہیں صرف اپنے دل کا درد آپ سے شیئر کرنے چاہتا ہوں خطابات مجھ سے بہت بڑے بڑے دانشور علماء خطبہ سے آپ سن چکے ہیں اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں صرف تھوڑی دیر آپ کے ذہن و دماغ کو اپیر کرنے کے لیے اپنے دل کا دکھڑا آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں بہت دیر سے آئے ہیں اگر آپ نے کچھ سن کر کے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا بھی کامیاب ہے اور آپ کا آنا بھی کامیاب ہے سبحان اللہ اس محفل کا عنوان اور جو سرنامہ آپ نے دیکھا ہے وہ ہے بہار اول کانفرنس جب بھی اس عنوان کو کوئی دیکھے گا تو یقیناً کوئی عاشق یہی سمجھے گا کہ یہ جو بہار اول ہے یقیناً بہار اول اس گلے اول کی آمد پر ہے جس نے پوری کائنات کو بہار ہی بہار اتا کی دنیا کے اندر خزا تھا خزا کا ماحول تھا جس نے انقلاب بپا کیا وہ آئے زمانے میں انقلاب آیا وہ آئے انسانوں میں انقلاب آیا وہ آئے جنگلوں میں انقلاب آیا اہل علم اور اہل دانش کی توجہ چاہتا ہوں کسی بھی انقلابی نے جب انقلاب بپا کیا ہے تو اس نے شہروں میں اور بستیوں میں انقلاب بپا کیا ہے لیکن جس کے نام سے بہار اول کانفرنس ہے وہ ایسا انقلابی ہے اور ایسا دعی انقلاب ہے جس کی آمد پر جنگلوں میں بھی انقلاب آیا ہے جس کی آمد پر جنگلوں میں بھی انقلاب آیا ہے جنگلوں میں انقلاب اس احتوار سے آیا ہے کہ جب میرے آقا تشریف لائے تو جنگلی جانور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر رہے تھے کہ وہ آ رہا ہے جو پوری کائنات کے اندر انقلاب بپا کرے گا جس نے انقلاب پیدا کیا ہے اپنی محنتوں سے جس نے انقلاب بپا کیا ہے اپنی کاویشوں سے اپنی کوششوں سے اپنی جہدیں مسلسل سے وہ کیسا انقلاب تھا اللہ ہو اکبر کہ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے خدا کو پہچاننے لگ گئے تین سو ساٹھ محبودان باطل کی آگے سجدہ کرنے والے اللہ رب العزت ایک بادہوں لا شریک کے آگے جھکنے لگ گئے وہ کیسا انقلاب تھا اللہ ہو اکبر جہلو گبابت میں ڈوبنے والی قوم علم و دانش کی شہرہ کا ایک عظیم نشان بن گئے جو خود لا پر نہ تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے آسمانِ ہدایت کے چمکنے دمکنے ستارے بن گئے عرق کے سہرہ نشین کیا انقلاب تھا کیسا رو کسرا کے تاجدار بن گئے کتنا بڑا انقلاب حضور کی آمد سے آیا بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے بچیوں کے پرورش کرنے والے بن گئے لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگوں کو انصاف عطا کرنے والے بن گئے دنیا نے ایک دن وہ بھی دیکھاؤ کہ اللہ ہو اکبر غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بتر ہے حضور کی آمد سے پہلے بہار اول سے پہلے جانوروں سے بھی بترین غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور ایک دن وہ بھی دیکھاؤ کہ غلام قابے کی چھت پہ نظر آتا ہے ایک دن وہ بھی دیکھاؤ غلام آقا کی اٹنی پہ نظر آتا ہے اور آقا اٹنی کی نکیل لے کر کے چلتا ہوا نظر آتا ہے یہ انقلاب تھا ان کی آمد کا لیکن آج جو گفتگو کرنی ہے حضور کیوں آئے آج کا جو انوان ہم نے آج کے لئے رکھا ہے حضور کیوں آئے حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا آج اس پر تھوڑی سی گفتگو لیکن کوئی جذباتی نہیں بلکہ آپ کے ذہن و دماغ کو اپیل کرنا ہے حضور کیوں تشریف لائے ہم نے قم قمے لگائے اس لئے کہ حضور آئے ہم نے لائٹنگ کی اس لئے کہ حضور آئے ہم نے پرچم لہرائے اس لئے کہ حضور آئے ہم نے محفلیں سجائی اس لئے کہ حضور آئے ہم نے جلوس نکالا اس لئے کہ حضور آئے ہم نے ناکوں کی محفل سجائی اس لئے کہ حضور آئے بلکہ واللہ اگر ہم بھی کائنات میں آئے ہیں تو یہی سن کر آئے ہیں کہ حضور آئے ہیں آدم سے لائی ہے ہستی میں عارضوے رسول کہاں کہاں لیے فرتی ہے جستجوے رسول بنائے لو تیری اے جذب شوق سلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوے رسول یہاں بھی انہی کے لیے آئے ہیں اور اٹھیں گے وہاں بھی انہی کے لیے عجب تماشا ہو میدان حشن میں بیدم عجب تماشا ہو میدان حشن میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور محروم لوے کہ سب ہو پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا اور محروم لوے رسول ہم اس دنیا میں اس لیے آئے کہ حضور آئے میرے امام کہتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے بھی نصیر اتن نصیر کہتے ہیں موت کی قبر کی نین سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے انہیں ہیں اللہ اکبر وہ آئے ہیں تو ہم آئے ہیں اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ آئے تو سب آئے ہیں اللہ اکبر لیکن وہ کیوں آئے ہیں بڑی بات یہ ہے وہ کیوں آئے ہیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے آنے کا مقصد بھی اتنا ہی پڑا ہوتا ہے یہ محفل ایک محفل ہے اس محفل کے اندر یقیناً بڑے بڑے علماء بھی آئے ہیں دانشور بھی آئے ہیں شورا بھی آئے ہیں خوتباء بھی آئے ہیں علماء اور عیماء بھی آئے ہیں اور ہماری طرح میری طرح عام عوام بھائی بھی آئے ہیں سب کے آنے کا انداز جدہ جدہ ہے سب آتے کسی مقصد کے لیے کوئی اس لیے آیا کہ میں نقابت کروں گا کوئی اس لیے آیا میں خطابت کروں گا کوئی اس لیے آیا کہ میں لوگوں کے درمیان پانی تقسیم کروں گا کوئی بارحال مقاصد جدہ جدہ ہیں مقاصد الگ الگ ہیں یاد رکھنا اب جرہ گوھر کرنا آنے والا مہمان آیا آپ کے درمیان توجہ اب آپ سب توجہ فرمائے کمیٹی کے حضرات بھی بیٹھے سب بیٹھے اس لیے کہ مجھے اور آپ سب کو ذکر رسول کی ضرورت ہے سب تشریف رکھیں ایک ساتھ بیٹھ جائے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے ایک بار بلند آواز سے ضرور شریف پڑھنے آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح یاد رکھنا جب ذکر رسول کی محفر میں آنا تو اپنی سندے اپنے مقام اپنے مرتبے اپنی عزتیں اپنے نصب اپنے حسب سب کو گھر چھوڑ کر آنا یہاں صرف غلام بن کر کے آنا نہ چٹائی دیکھنا نہ زمین دیکھنا اس لیے جہاں جگہ ملے ان کی تعظیم کی خاطر غلام بن کر کے بیٹھ جانا خدا جانے ان کی نظر اٹھے تو کس پر پڑ جائے دلیابی کامیاب ہو جائے بہار اللہ رہا رہ تکبیر رہا رہ رسالہ رہا رہ اول کل ترہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر قادری صاحب کی بلا یا کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا بلکہ یا سب حضور کے غلام بس بات اتنی ہوتی ہے کہ جس پر نظر پڑ جاتی ہے وہی امام بن جاتا ہے اس نے میری خود کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں ممبر پہ آؤں اور کوئی حضور کی سنہ کر رہا ہو تو میں سب کے برابر بیٹھوں کیوں کیوں کہ یہاں سب برابر ہیں کرسی پہ بیٹھنے کا حق کمیون القادری کو نہیں کرسی پہ بیٹھنے کا حق زاکر رسول کو ذکر رسول کی وجہ سے ہے اس لیے جب تک میں ذکر نہیں کرتا میں بھی برابر میں بیٹھتا ہوں اور جب ذکر کا موقع آتا ہے تو اب امین نہیں بیٹھ رہے بلکہ ذکر رسول کرنے والا بیٹھ اس پر صور سے بیٹھا جاتا ہے اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ ہو اکبر بس بات اتنی ہے کہ ان کو لازی کر لو جس ادا سے کرسکتے ہو کر لو جس کلام سے کرسکتے ہو کر لو حضور اکنہ جو شریعہ نے بڑی خوصورت بات گئی تھی جو پیاں کو بھائے اختر وہ سہانہ راق ہے جس سے نا خوش ہے پیاں وہ راق نہیں اچھا اس لیے اس محفل کا احترام ضروری ہے بہت اچھے سے سننے ویسے کلکتہ والے سنتے ہی اچھے سے ہیں ماشاءاللہ لیکن توجہ سب کے آنے کا مقصد جدہ جدہ مہمان آیا آپ نے پانی پیش کیا کھانا پیش کیا بہت کچھ پیش کیا لیکن آپ نے ارشاد کو نقیب بنا کر بلایا اس کو کرنے نہیں دے نقابت تو بتائیں اچھا چلاک نے اچھا چلاک نے توفہ دے کے نظر نیاز پیش کے بھی کیا ارشاد خوش ہو سکیں گے کیونکہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا آپ نے غیر چیزیں جو مقصد سے متعلق نہیں تھی وہ سب کچھ کیا اظہار محبت میں لیکن کام نہ بنے گا کیوں وہ خوش نہ ہوگا کیونکہ اگر ان کی نظر مقصد جائز سی بات ہے آدمی مخلص ہو تو نظر اس کی مقصد پر ہوتی ہے مقصد پورا نہیں ہوا وہ ناراض ہو کر چلا جائے شادہ پیکر صاحب وہ آئیں مقصد تھا نات پڑنا حضور کا ذکر کرنا کھلایا پھلایا سکیا لیکن مقصد پورا نہیں کیا میں نے سمجھنا کہ وہ خوش ہوں اسی طریقے سے زمن صاحب مراد یوسفی صاحب اور بھی دیگر علماء جن کے نام میں نہیں جانتا یہ سب آئے آپ نے سب کیا مقصد پورا نہیں کیا تو ایک دنیا کا فریبکار آپ کی نظر نیاز اور خدمت پر تو خوش ہو سکتا ہے لیکن جس کے زندگی کا مقصد ہی مقصد ہو کیا بات ہے وہ آپ کے اس طرز عمل سے خوش نہیں ہو سکتا جیسے مثال کی طور پر مجھ جیسے ناچیز فقیری کو لینے آپ نے بلایا کہ چلیں آپ تھوڑا بیان کرنا اور آپ میری بڑی خدمت کریں میرا بیان ہی نہ سنیں تو میرے دل پر اچھا چیز نہیں گزرے گی میں یہ سوچوں گا کہ چلیں آئندہ یہاں نہیں آنا یعنی ایک مثال سمجھا رہو آپ تو سن رہے ہیں مجھے بہت اچھے سے سن رہے ہیں دل کے گہرائیوں سے آپ کے لئے دعا بہت اچھے سے سن رہے ہیں اکثر لوگ سن رہے ہیں لیکن بات کیا ہے ہر صالح فکر انسان کوئی مقصد کے تحت آتا ہے اور جب مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر وہ خوش نہیں ہوتا پھر آپ جائے جو کریں علماء کی موجودگی ہے ملادِ مصطفیٰ کا منانا ایک مستحب اور اچھا عمل ہے لائٹنگ کا لگانا ایک اچھا عمل ہے ناتوں کی محفل سجانا ایک اچھا عمل ہے علامت ہے سنیت کی اور عشق رسول کی اس پر کوئی کلام نہیں کرتے تھے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے بلکہ نسنوں کو وسیعت کر جائیں گے کہ جب تک حیات رہنا عشق کی ان علامتوں کو تحفظ فراہم کرتے رہنا لیکن یہ سب چیزیں فرض نہیں ہیں یہ غیر ضروری بھی نہیں ہے لیکن فرض بھی نہیں ہے فرض کیا ہے حضور علیہ السلام کس مقصد کے لئے آئے اس مقصد کو پہچان کر اس مقصد کو پورا کرنا یہ ہمارے لئے فرض ہے اب ہم سوچیں کہ حضور آئے کیوں ان کے آنے کا مقصد کیا تھا تو ان کے آنے کا مقصد اللہ اکبر جو بہار اول ہے پوری کائنات منتظر تھی وہ منتظر تھے کہ وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے سارے نبی ان قیامت کے ڈنکے بجاتے رہے کہ وہ آئیں گے موسیٰ وہ آئیں گے عیسیٰ وہ آئیں گے دعوت وہ آئیں گے ایوب وہ آئیں گے یوسف وہ آئیں گے ابراہیم وہ آئیں گے سب یہی ڈنکے بجاتے رہے رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہیں وہ خزانے لٹانے آئے ہیں اللہ اکبر جو گر رہے تھے انہیں نائیبوں نے تھام لیا یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں اور نصیب تیرا جمع اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کے سرحانے آئے ہیں اللہ اکبر دنکے تھے ہر نبی آ کر کہتے وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ اکبر ہم یہ اب نہیں کہتے کہ وہ آئیں گے ہر نبی کہتے تھے وہ آئیں گے نبیوں کی امتیں کہتی تھی وہ آئیں گے لیکن ہم خوش نصیب ہیں ہم کہتے وہ آ چکے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں انبیاء کمو بے ستر انبیاء جس کے امتی بننے کی دعائیں کریں توجہ کرنا کیا نصیب پایا ہے اپنی حیثیت کو سمجھو اپنے مقام کو سمجھو اپنی عظمت کو سمجھو اپنی بزرگی کو سمجھو ستر انبیاء کرام جن کے امتی بننے کی دعا کرتے رہے اللہ رب العزت نے ان انبیاء کی نالین کے صدقے دن مانگے ہمیں اس نبی کا امتی کیا ہے جس کے امتی بننے کی دعا امتی کرتے رہے لیکن آپ سے پوچھنا ہوں ان کی آمد کا مقصد کیا ہے آمد کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے ہو اللہ ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیوزیرہو علی الدین کلی وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا کیوں کیوں لیوزیرہو علی الدین کلی کہ یہ دین حق سارے ادیان باطل پر غالب آجا جائے سارے موہبوں پر غالب آجا جائے مطلب کیا آگے کا ٹکڑا سننے اس کے بعد مطلب بیان کرتے ہیں اگر مشرقین برا مناتے رہے تو مناتے رہے ان کے چیرے اترتے تو اترتے رہے ان کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے لیکن اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا رسول اللہ غالب آج دین کے لیے تشریف لائے دین کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غالب آج دین کا مطلب کیا ہے غالب آج دین کا مطلب کیا ہے حضور قیامت کا مقصد غالب آج دین ہے آقا قیامت کا مقصد غلبہ دین ہے اور اللہ اکبر غلبہ دین کیا ہے غلبہ دین یہ ہے کہ ہر کالا گورا ہر سیاہ و سفید ہر مشرقی مغربی حضور علیہ السلام کے نظام رحمت کے نیچے آ جائیں اور حضور جو دین لے کر کے آئے سب اس دین پر عمل پیرا ہو جائیں مثال کے طور پر حضور دین لائے حضور ایمان ایمان کی باتیں لائیں حضور اللہ کا فرمان لائیں حضور اللہ کا پیغام لائیں اب سب لوگ اس کو قبول کریں یعنی لوگ اسلام قبول کریں لوگ اسلام کی باتیں قبول کریں دنیا میں ایک ہی قانون ہو اللہ کا قانون دنیا میں ایک ہی قانون ہو انصاف کا قانون دنیا میں ایک ہی قانون ہو عدن کا قانون ہر چھک کے نیچے بسنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگ جائے ہر چھک کے نیچے رہنے والا شراب سے بچے جوا سے بچے زنا سے بچے ظلم سے بچے ذاتی سے بچے یہ غلبہ دین ہے دین کا غلبہ کو غلبہ ہے یہ میں نے اختصار کے ساتھ مفہوم پیش کیا